اسلام علیکم دوستو دوستو میں آپ کا دوست اور بوسٹ حامد رضا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آجے ہوں دوستو بی پی آصیفہ ڈینٹل کالیج لارکانہ کی طالبہ ڈاکٹر نمردہ کی موت کی گتیاں سلجھنے لگی ہیں ان کے دوست مہدان عبرو نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ نمردہ نے خود خوشی ہی کی ہے جبکہ حالات میں نمردہ اور ڈاکٹر مہدان عبرو کی کیمپس میں آخری ملاقات کی ویڈیو بھی حاصل کر لی ہے جس میں ڈاکٹر نمردہ، مہدان عبرو اور ان کے مشترکہ دوست جس کا نام علی شان بتایا جا رہا ہے ایک ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو ڈاکٹر نمردہ کی کیمپس میں آخری دن کی بتائی جا رہی ہے جو کلاس آڈیٹوریم کی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے نمردہ کی ناوش ملنے کے بعد ان کے ہوسٹر کے کمرے کی چند تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس کی منظر خوشی میں بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نمردہ نے خود خوشی کی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نمردہ نے خالی آڈیٹوریم کی پہلی گتار میں کرسی پر بیٹھی ہے ان کے سامنے ایک دوست براجمان ہیں اور ان کے سر پر مہران، مدھر، عبرو کھڑے ہیں ویڈیو کا محل بتا رہا ہے کہ پینوں میں کسی معاملے پر بحث جا رہی ہے نمردہ جن کا تعلق ہنزمک اور زندہ دل لڑکی والا ہے وہ غصے میں ہیں، بے چین ہیں یا شاید اس طراب میں ہیں اور ساکھ کھڑے مہران، عبرو ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر نمردہ کے کمرے کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے کمرے میں دو چارپائیاں پڑی ہیں ایک چارپائی کے ساتھ ایک کرسی لگی ہے اور ایک تصویر میں کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں اور ایک جوتا بھی نظر آ رہا ہے بی بی آسپا ٹینٹم کالیج انتظامیہ کے تفتیش کاروں کو دیئے کے بیانات کے مطابق نمردہ سولہ ستمبر سوموال کے دن دپیہر کے بعد اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی ان کی روم میٹس صبح چھے بجے مندر اور اس کے بعد کیمپس چلی گئی نمردہ محمود کے برس کیمپس نہ گئی جب دونوں روم میٹس واپس آئیں تو کمرہ اندر سے بند تھا اور دونوں نے ہوسٹل وارڈن کی مدد سے کمرے کا دروازہ توڑا تو کمرے کے اندر نمردہ دونوں چارپائیوں کے درمیان گری ہوئی تھی انہوں نے نمردہ کو فوری طور پر تیبی امداد دینے کی کوشش کی اور ہسپتال لے گئی کولیجی تظامیہ کی ابتدائی بیانات کے مطابق نمردہ کا کمرہ پہلے فلور پر تھا کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ اندر سے بند تھا اس لیے انہوں نے فوری طور پر خودکشی کا شبہ زارے دیا نمردہ کو گلے پر ان کا ڈکٹا بندہ ہوا تھا جو کینچی سے کٹا گیا پنکھی کا ایک پر مموری سا ٹیڑا ہو گیا تھا اس سے مٹی بھی ساف ہو چکے تھے جبکہ دوسرے دو پروں پر مٹی کی تیب پائی گئی پنکھے کے نٹ بولٹ بھی ڈھیلے ہو چکے تھے جس سے موت کی وجہ خودکشی سمجھے گئی تکتیش کاروں کے مطابق ڈکٹا پنکھے کے ایک پر سے باندہ گیا جو جھو جانے کے بعد آہستہ آہستہ ڈھیلا اور پھر پر سے پھسل گیا جس سے نمردہ کا جسن چار پائیوں پر آنگیرا پنکھے کے ساتھ ان کا ڈکٹا جو بندہ بنا وہ بندہ نہ دیکھنے کی وجہ سے موت ماما بنی اور نمردہ کے بھائی نے اعظام کیا کہ انہیں قدر کیا گیا ہے نمردہ مہر جندانی جس ہاؤسٹل پر رہتی تھی ان کی دیواریں کوئی بارہ فٹ اونچی ہیں اور ان پر تین فٹ کی خاردار تارے نصب ہیں جن میں ہر وقت بجلی کا کرنٹ موجود رہتا ہے انتظامیہ کے تختیش کاروں کو دیئے گئے بیانات کے مطابق ہاؤسٹل کے چاروں طرح سیکیورٹی کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں جن کی اس دن کی ریکارڈن موجود ہے جس کے مطابق باہر سے کوئی بھی گیا مطلقہ شخص نہ ہاؤسٹل کے اندر آیا اور نہ باہے گیا پولیس نے نمردہ کے دونوں دوستوں مہران عبرو اور علی شاہ میمن کو حراست پر لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس رائے کا دعویٰ ہے کہ مہران عبرو نے پولیس تحقیقات میں بتایا ہے کہ نمردہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے تاہاں انہوں نے نمردہ سے شادی کرنے سے انکار کر لیا جس پر نمردہ پریشان تھی اور انہوں نے خودکوشی کی دھمکی بھی دی تھی پولیس رائے کا دعویٰ ہے کہ فون ریکارڈ سے بھی مہران عبرو کی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے نمردہ کی موت کو قدر قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا جس پر حکومت سندھ نے جوڈیشنل انکوائری کا اعلان کر دیا تو دوستو یہ بھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو دے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پا